ساری مسجدائن کو بچہ چون کری شوڑا تا آنیاں چپ کر رہے اس کی مسجد کو ساندھا ہوئے پتہ نہیں نے مسجد چپ کری تے بہی نا تا میدہ سونا نبی پاک نے کنڈی پر جلیا انہاں نواسے چڑی جانے سن دو ترے چڑی جانے سن تا نبی پاک اپنا سجدہ لمحہ کری شوڑنے سن تو ساں انہاں کل زیادہ متقی بنی گئے ہو تو ساں انہاں کل زیادہ پتہ لگی گیا اللہ نے بندی ہو جو اللہ نے کاریچ آئی گے آپو گپا مارنیاں تا کو مانیاں باڑیاں بندنیاں مسجد آئی ٹھیک ہو تا کو نوجوان آئی جان تا قیامت بنائی شڑنے ہو کیا مسجد صرف چندہ منگنے واسطہ ہے اور جمعہ منگیاں اور جنازے پر منگیاں جلہ موقعہ لبا پیسے منگنے جاؤ منگنے جاؤ سوال یہ ہے کہ اٹھاں بٹیاں سوئے علاوہ سمنٹ تا شنڈلیر تا کارپیٹ تا ماربل سوئے علاوہ یہ پیسے کتھ خرچ ہونے چاہیے نہیں یہ پیسے تعلیم پر خرچ ہونے چاہیے نہیں کمیونٹی اس واسطے مسجد بنائی تاکہ انہیں بچے ہی تعلیم نہ فائدہ ہویا ہے تعلیم حاصل ہویا ہے تربیت ہویا ہے مسجد خوشی نہ الجان ایسا محول بنایا جائے ایسا محول مسجد بنایا جائے کہ ساڑھے بچے خوشی نہ المسجد دے جائے اچھن ایسا محول مسجد کو ڈرائے جائے تو سوچن جی مولوی جڑا ہے دنڈا مارسی میں ڈری جائے میں مسجد دینا جانا اجا بھی اس طرح ہونا کہ بچے ڈرے کیاں اسا مسجدنا مول اس طرح بنائی شڑا ہے انتا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہ کو زیادہ کوئی برگزیدہ نیک متقی کوئی بندہ اللہ بنائے ہی نہیں اجلہ مسجد نماز پڑھنے سن تا انہ نے دو ترے حضرت حسن اور حسین اچھی تا نبی پاک نے کنڈی پر چڑھی جانے سن اور یہ ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درہ آپ نے ممبر شریف پر ختمہ ارشاد فرمانے سن تا آپ نے دو ترے مسجد چاہی گئے تا انہا کمیزہ نائیام سن تا بہت چھوٹے سن تا مسجد جلے آئے تا اٹھنے جلنے سن تینے سن اٹھنے سن پھر تینے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا خطبہ چھوڑی انہا دو بچے ہی چاہی تا ممبر شریف پر رکھا تا پھر اپنا خطبہ شروع کی تا مسجد بچہ چون کری جائے تا سارے لوگ جڑھا ہے نا اس پر آنے کے بچے بچے آندہ کیانے تو ہی پتہ نہیں بچے کار چھوڑینا تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے ہیں کیا آندہ سن انہا مسجد جج کی آندہ سن تا مسجد کھیڑن کیا دینے سن جلہ ان نماز پڑھنے سن انہا کنڈی پر کیا چڑھنے سن نبی پاک کدھا اپنی سابزادی حضرت فاطمہ کی نہیں آیا میں نماز پڑھنا سن تا اے مارے کنڈی پر چڑھی گئے تا انہا سمجھایا کر انہا دسیا کر انہا کدھا نہیں آیا کیا کیوں بچے ہی اس عمر چھوڑن دیسو جلہ تو نماز پڑھنے ہو تا او بھی پھر بڑے ہوئی نمازی پرسن انہا دل ادھر لگی جیسی ہر ویلہ بچے ہی جڑکنا تا درانا تا میں ایک دارہ مسجد دیسان تا کچھ نوجوان پچھا گلہ بانے پرسن تا ایک آجی اور آئے تا انہا اتنی رول بھائی نے اٹھی تا دوری پہ تا پھر میں کدھا انہیں مسجد تا کیا ہی نہیں کہ مسجد دیچ اچھو تا توازو نہ لچو اے نہ سمجھو کہ اتھا ماراؤ کم جلسی ایک ساڑھے بزرگ آجی صاحب انہا سن اللہ انہیں مغفرت کر رہے جنت الفردوس چاہلا مقامت آ کر رہے تا اوہ آنے انہا سن اے جنہ کار کوئی نہیں نچلنی اتھا اچھی مسجد دیچ آپنا دب دبا دسنے کار کوئی بجھنا نہیں نہا اتھا اچھی تا شور کرنے اس طرح نہیں کرنا چاہینا اللہ نہ کہا رہا آپ نے کار نہ چلا تا آپ نے متھیں مارو اللہ نے کہا رہا اچھی تا نہ اپنی آہ اتھارٹی دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے مسجد دیچ آنے واسطے رغبت دینے سن کہ بچے اچھن خوشی نال اچھن اسمانی لوگ جو ترکی نے بادشاہ انہا ایک خان سی انہا خان کیا کی تا کہ اگر تسانی مسجدہ ایچ بچے نہیں کھیڑنے جس ویلہ تسان اگر نماز پڑھنے ہو تب مسجد نے پچھلے پاس آیا اگر بچے تسانے نہیں کھیڑنے جس ویلہ تسان نماز پڑھنے ہو پھر سمجھی جاؤ کہ تسانے مستقبل ویچ کوئی خیار نہیں کیا کیونکہ جیڑے اگر سارے بزرگن چٹیاں داڑیاں لیاں تب پچھا کوئی بچہ نہیں تب پھر سمجھی کنوں کہ سارے بعد بھی کوئی بچہ نہیں ہونگا مسجد